السلام علیکم امید کرتے ہو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ پوٹیٹو سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے دو آلو لے لینا ہے اس کو چیل لینا ہے اور کار دینا ہے اور پھر ایک پیاز بھی کار کر ڈال دینا ہے جوسر میں ساری چیزیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بلینڈ کریں گے یہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسی طرح سے اس کو رو فارم میں پوٹیٹو اور اونین دونوں کو بلینڈ کر لینا ہے اور جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا تو پھر اس کو میں ایک باول میں نکال لوں گی یہ میں نے باول میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں باقی چیزیں ڈالوں گی تو میں نے یہ سوجی لے لی ہے ایک کپ وہ بھی ڈال دیا ہے اور یہ مسالے کچھ ڈالوں گی نمک یہ تھوڑا سا اورگانو ڈال دیا یہ چارٹ مسالہ اور یہ تھوڑا سا ایک ٹی سپون اوئل ڈال دیا اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گی تو اب یہ اسی طرح سے لیکوڈی فوم میں ہے تو اس کا لیکوڈی فوم ختم کرنے کے لیے میں اس کو بیک پرائی فین میں ڈال دوں گی تاکہ یہ سارا پانی اس میں جو ہی وہ وپوریٹ ہو جائے اور اس سے اچھے سا ایک ڈوف بن جائے تو یہ میں نے ایک پرائی فین میں ڈال دیا ہے یہ سارا اور اس کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک اچھے سے یہ اس کا سارا یہ لیکوڈی بن ہے یہ ختم ہو جائے اور ایک پیڑے کی شکل میں یہ آ جائے ایک ڈوف بن جائے اس سے تو یہ تھوڑی دیر میں یہ بتیار ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا گون لوں گی اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بناؤں گی یہ ٹنڈا ہو جائے پھر بالز بنا لینے ہیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لینے ہیں جب یہ سارے بن جائے تو اس کو توڑی دیر کے لیے سائٹ پھر رکھیں گے اور اب میں اوئل ہوں گی اور اس کو ہلکا سا گرم کریں گے اور پھر یہ شامل کر دیں گے اب چاہے تو آپ اس کو پہلے بریڈ کرم پرس میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کون فلاور کے مکسچر میں بھی جال سکتے ہیں میں نے اسی طرح سے ڈال دیا ہے اس لئے یہ تھوڑے سے چھپک رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی اچھے سے بن جاتے ہیں تو یہ تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتا ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ